ہاتھی مہتپون وشے ہے کہ اولمپک کی تیاری پہ چرچہ مگر یہ وشے تو مہتپون ہے مگر میں سمجھتا ہوں یہ سمیں تو اب ہم چار دن کے بعد چھبیس تاریخ کو اولمپک شروع ہونے جا رہے ہیں آج بائیس ہے تو اب کیا تیاری پہ ہم سجھاؤ دیں اور کیا تیاری ہو پائے گی تو اب تو ہم کیول شب کامنا ہی دیں اور دو ہی چاہ کام کر سکتا ہے سدن ہمارے جو کنٹینجنٹ ہے ان کو ہم شب کامنا ہی دے سکتے ہیں اور ایشور سے پراتنا کر سکتے ہیں کہ زیادہ زیادہ میڈل آئے کیونکہ اب سجھاؤ یا یہ دو ہزار اٹھائیس کے اولمپک کے لیے سجھاؤ یہ لے رہے ہیں تو تب تک تو پتہ نہیں کی ان کی سرکار رہی گی یا نہیں رہی گی تو کس کی رہی گی لیکن لیکن یہ آج مہتپون وشے ہے سر مہتپون وشے ہے اور ابھی جیسے ہمارے اچھے میتر ہمارے اچھے میتر جیسو حال صاحب نے کہا سنجی جی نے کی چار سو ستر کروڑ روپے الگ الگ جو اولمپک سہل سائی میں کریٹروں اس کے مادیم سے آونٹت کیا گیا ہے چار سو ستر کروڑ روپے آونٹت کیا گیا ہے اس پہ اچھی بات ہے اور بھی زیادہ آونٹت ہونا چاہیے اور ویدیشوں میں ٹریننگز جو کرائی جاری ہے اس کے لیے جس طریقے سے الگ الگ بیورہ دیا گیا کھیل ور اس پہ ہمیں اتنا ہی کہنا ہے سر کہ اس میں جو آونٹت کیا گیا ہے اس میں ہاکی اور ریسلنگ کا نمبر کافی پیچھے ہے ان چار سو ستر کروڑ میں جبکہ یہ دو ایسے کھیل ہیں جو سب سے زیادہ میڈل یہ ہماری ناصرف ہماری دیش کی دھرچی سے جو لے ہوئے جوڑے ہوئے کھیل ہیں کشتی اور ہاکی مگر دیش کے سب سے زیادہ میڈل اندوں کے اولمپک کے میڈل اندوں کھیلوں سے آئے ہیں ان کا آونٹن زیادہ کیا جانا چاہیے تھا ان کا آونٹن کا نمبر نووے اور دسوے ستھان پہ ہے یہ میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں اگر ہم اولمپک اور بھارت دیش کے کھیل کی بات کریں اور ہریانہ کا اگر ہم سندرب نہ لیں تو وہ چرچہ ادھوری ہوگی ادھوری میں اسی لئے کہہ رہا ہوں اولمپک میں ابھی تک ہمارے دیش کے اتیاس میں 35 میڈل ہمارے دیش نے ارجط کی ہیں جس میں سے 23 انڈیویجول کھیلوں کے میڈل ہیں ان 23 میں سے 10 میڈل ہریانہ کے کھلاڑی ہمارے دیش کے لئے لے کے آئے ہیں پچھلے چار اولمپک میں یعنی کی 40 سے دو پرتیشت کی آبادی والا ہریانہ 40 سے 50 پرتیشت اولمپک کے میڈل اور کیول اولمپک ہی نہیں ایشیائی اور کومن ویلت کے میڈلز میں بھی ہریانہ کی اسے داری اتنی ہوتی ہے پچھلے چار اولمپک میں دیکھیں ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ 2014 کے بعد سے کھیلوں میں اتنا بڑوتری ہوئی لیکن پچھلے چار اولمپک میں ہم دیکھیں تو چار اولمپک میں دیش کے میڈل آئے اور آدھے سے زیادہ میڈل ہریانہ کھلاڑی لے کے آئے دو جار آٹھ میں سب سے پہلے تین میڈل آئے اولمپک میں جس میں سے دو ہریانہ کے کھلاڑیوں نے ارجیت کیے دیش کے لیے دو ہزار بارہ میں چھے میڈل آئے اولمپک میں جس میں سے چار ہریانہ کھلاڑیوں نے ارجیت کرے دو ہزار سولہ میں یہ چھے سے گھٹ کر دو میڈل آئے لیکن دو میں سے بھی ایک میڈل ہریانہ کی ہماری بیٹی ساکشی ملک لے کے آئی اور دو ہزار بیس میں یہ سات میڈل جو دو ہزار بارہ کے لگ بگ برابر سات میڈل آئے جس میں سے تین میڈل ہریانہ کھلاڑی لے کے آئے اور اگر ہم اولمپک میں جانے والے کنٹینجنٹ کی بھی بات کریں تو پچھلے اولمپک کے کھیلوں میں ایک سو بیس کھلاڑیوں میں سے اکتیس کھلاڑی یعنی کی پچیس پرتیشت ہریانہ سے گئے اور اس اولمپک کھیلوں میں بھی ایک سو سترہ میں سے بیس دشملہ پانچ پرتیشت میں ایک سو سترہ میں سے چوبیس کھلاڑی یعنی کی لگ بگ اکیس پرتیشت کھلاڑی ہریانہ سے جا رہے ہیں نیرچ چوپڑا سے لے کر سر اور وینیش فوگاٹ تک جنہیں جنتر منتر پر دھرنا دیا ہے سرکاہ کھلا یہ سبھی اولمپک کے ہمارے کنٹینجنٹ کا حصہ ہیں جو اولمپک کے کھیلوں میں جا رہے ہیں دو ہزار چھ سات کے بعد سے جتنے بھی کھیل ہوئے ہیں شاہی کومن ویلت اور اولمپک ہمیں گرب ہے کہ میں ہریانہ سے آتا ہوں کہ ان سبھی کھیلوں میں پچاس پرتیشت تک ہمارے میڈل اور پچیس پرتیشت تک کنٹینجنٹ ہریانہ کھلاڑیوں کا دیش کو ریپرزنٹیشن کرنے کا ہریانہ کھلاڑیوں کا افسر ملا تو جب ہم ہوں اولمپک کی بات کریں تو بینہ ہریانہ کے میں نے کہا کہ یہ دورہ ہے ایسا کیا سسٹم ہریانہ میں بنا جس کی وجہ سے آج اولمپک کے اندر ہریانہ کھلاڑی اتنا اچھا کر پا رہے ہیں اس کو بھی جاننا اس سے کیا ایسی باتیں ہیں جو دیش کے انراجے لے کے جا سکے کیونکہ کھیل ہمیشہ راجنیتی سے اوپر ہونے چاہیے اور اس میں اب کیا کمیاں آگئی ہیں وہ بھی بتانا ہمارا جمعہ دار وپسکتہ ہمارا کرتب ہے میڈل تب ہی آ سکتا ہے جب آپ پرتبہ کی صحیح کھوچ کریں پرتبہ کو پروچسان دیں انفرسٹرکچر دیں اور انفرسٹرکچر کے بعد جب کوئی میڈل لے کے آئے یا نہ آئے کوئی چھوٹی لو جائے محنت کرے لیکن ایک ستر تک پہنچ جائے تو اس کا بھوشے سرکشت کیا جائے خیلاری کے من سے اپنے بھوشے کی اسرکشہ نکال دی جائے ان باتوں کو لگتے ہوئے کانگریس کی پورورتی سرکار ہریانہ کی سرکار نے کھیل نیتی بنائی دو ہزار چار پانچ میں جس کھیل نیتی کو پدک لاؤ پد پاؤ کی نیتی بھی کہا گیا جس کے تین پہلو تھے پیرا پیرو تھا کہ اگر آپ کسی اس طرح تک پہنچیں گے چاہے راشترے کھیلوں تک پہنچیں چاہے آپ انتراشترے اس طرح تک پہنچیں تو کہیں آپ کا بھوشے کو سرکشت کیا جائے گا اس نیتی کے تحت پانچ سو سے زیادہ الگ الگ پدوں پہ کھلاڑیوں کی نیتی ہریانہ سرکار نے کی اس سمیں جس میں ڈی ایس پی لیول پہ چاہے وہ انتراشترے پہلوان جوگیشوردت ہو چاہے انتراشترے مکے باج بیجیندر سنگھ ہو چاہے انتراشترے پہلوان بھبیتہ فوگاٹ ہو ان سبھی کھلاڑیوں کو ڈی ایس پی سے لے کر اور انے پدوں کے اوپر ہریانہ سرکار میں موقع دیا گیا دربھاگی کی بات ہے سر کی جو نیتی تھی پدک لاؤ پدپاؤ نیوکتیاں دینے کی نیتی پچھلے دس ورش سے جو بھاجبہ کی سرکار ہے اس نیتی پہ روک لگانے آکام کیا آپ کو جان کے آس چرے ہوگا کہ ہماری کھلاڑی بیٹی ساکشی ملک کو آج تک ہریانہ میں کوئی نیوکتی نہیں ملی ہے پچھلے پچھلے اولمپک کے ہمارے کھلاڑی پچھلے اولمپک کے میڈل ویجیتہ روی دائیا نیرت چوپڑا ان کو ابھی تک ہریانہ سرکار میں کوئی نیوکتی دینے کا کام نہیں کیا گیا یہاں تک کی سر یہ تو ڈی ایس پی اور انے پدو کی بات ہے جو گروپ تھری اور فور اس میں بھی تین پرتیشت کھلاڑی کوٹہ ہریانہ کے اندر کانگریس کی پورورتی سرکار نے کیا تھا اس کھیل کوٹے کو بھی سماپ کرنیا کام موجودہ سرکار نے ہریانہ کے اندر کیا ہے اور کھلاڑیوں کو جو ڈی ایس پی لگائے گئے تھے وہ ڈی ایس پی کھلاڑی سر جو ہے ان کو پروموشن تک نہیں دی گئی ان دس برشوں میں تو آج ان کھلاڑیوں کو دھڑنے دینے پر مجبور وہ کھلاڑی ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو کیش ایوارڈ ملتا تھا کیش ایوارڈ ملتا تھا آج ہمارے کھلاڑی کیش ایوارڈ کے لیے محروم ہو گئے ہیں جیسے سرکار ان سے کسی بات کا بدلہ لے رہی ہو کہ وہ میڈل لے کے آئے ہیں یہاں تک کی دو جار اکیس کے بعد سے ابھی تک آج کی بھاسکر کی خبر آئی ہے سر بھاسکر دینک بھاسکر کی اخبار کو جانو پتا ہو کہ سرکار وندائن تیری کا ڈسکشن لے کے آئے گی کھیلوں کے پدک ویجیتا کیش ایوارڈ سے ونچی دو جار اکیس کے بعد سے کیش ایوارڈ دیے ہی نہیں گئے اور دوسری اور نیشنل اور انٹرنیشنل والوں کو تو آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ونچیت رکھایا مگر دیں گے دو جار اکیس سے ونچیت ہیں لیکن باقیوں کو تو آپ نے بند کر دیا ہم کانگریس کی سرکار کے سمیں جونیئر سب جونیئر اور یوت گیمز میں بھی جو میڈل لے کے آتے تھے ان کو بھی کیش ایوارڈ دیا جاتا تھا سر ایک اور پہلو اس سرکار نے جو ہمارے سرکار کے سمیں جو نیتی بنی تھی کیونکہ نیچے سے پرتیبہ کو کھوجنے کی بات تھی تو ایک پولیسی بنی تھی سپیک جس وجہ سے ہریانہ کھلاڑی آج اتنے آ گیا ہے سپورٹس این فیزیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ پہلی کلاس سے سر سپورٹس این فیزیکل اپٹیچوڈ ٹیسٹ کیا جاتا تھا جو بھاگنے میں دوڑنے میں اور فیزیکل اپٹیچوڈ میں جو بچے سب سے اگرنی آتے تھے دس پرتیشت ان کو ماسک پہلی پروچسان راشی دی جاتی تھی اس کی شروعات ہریانہ میں ہوئی سارے اس سسٹم سے بہت کھلاڑی آگے آ رہے تھے پہلے سرکار جب بھاجپا کیا ہی سر ہریانہ پہلے اس پیٹ کا نام بدل دیا سپیڈ اور پھر سپیڈ پہ بھی سپیڈ بریکر لگا کے اس کو سمافت کر دیا سر اور سر یہ اس میں اور اس کے تو کئی ایسے پہلو ہیں سر جیسے میں ادھارن دوں اگر کوئی ہماری ایسی سماج سے آنے والی کوئی اگر کھلاڑی بیٹی اگر ڈسٹک لیول پر یا سٹیٹ لیول پر پہنچتی تھی سر تو چالیس ہزار کی چالیس ہزار سر پرتی ورش کی اس کو پروچسان راشی ملتی تھی سر تاکہ ایسی سماج سے آنے والی بیٹیوں کا کھیلوں میں جائدہ بھاگیداری بنے سرکار نے آتے ہی دو ہزار سولہ میں بھاجپا سرکار نے ایسی سماج کی بیٹیوں کو ملنے والی اس پروچسان راشی کو سمافت کرنے کام کیا سر سر یہ میں اسی لئے بتا رہا ہوں پھر ایک منٹ ایک منٹ آپ پھر مجھے کہو کہ میں ٹوک رہا ہوں سر آپ تو سر آپ کا سر ہریانا کا سپورٹ سسٹم سر کیسے آگے جائے سر اور اسی دیش کا جب آدھے میڈل ہریانا کے سپورٹ سسٹم سے آ رہے ہیں تو اس پہ بھی چرچہ ہو سر سر اس کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر بھی میں کہنا چاہوں گا سر ہمارے سمیں دو سو باتیس ہریانا میں راجیو گاندھی سپورٹ سٹیڈیم بنے تھے اور چھے انتراشتے سٹیڈیم کامپلیکس بنے درباگے سے اور ان سٹیڈیم میں سر نرسریز اور کوچز تاکہ ہر سپورٹ سٹیڈیم میں گرامی سپورٹ سٹیڈیم کے اندر کسی نہ کسی ایک کھیل کی نرسری بنے اور اس پہ ہم دھیان کرنزید کر پائیں مگر موجودہ سرکار نے سر وہاں ان نرسریز کو بالکل ہی نظر انداز کرتے ہوئے پچھلے دس ورش میں ایک بھی کوچ کی بھرتی ہریانا کے اندر نہیں ہوئی سر اور جو سٹیڈیم سے ان کی دردرشاہ رہو تک کے سٹیڈیم کی امبالا کے سٹیڈیم کی سر دردرشاہ اور امبالا کے اندر میں تو سر ایک ایسا سٹیڈیم ہے جو پچھلے سات ورسے کنسٹرکشن جس میں چل رہی ہے آج تک اس میں کنسٹرکشن ہی پوری نہیں ہوئی ایسا سر ویبستہ آپ ہریانا کے اندر دیکھ پا رہے ہیں سر میں یہ بھی اس میں کہنا چاہوں گا کہ جو کھلاڑی ہے کھلاڑی کا بھوشے سرکشت کیا جائے انٹراسٹرکچر کریٹ کیا جائے پرتباؤں کو آگے نکالا جائے اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بات اتنی ہے سممان کھلاڑی کو سممان بھی لیں سر آج اگر ہمارے کھلاڑی دنیا میں جا کر دوسرے دیشوں کے کھلاڑیوں سے لڑیں گے اپنے دیش کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تو ان کو سسٹم سے لڑنا نہ پڑے ان کو اپنی سرکار سے لڑنا نہ پڑے آپ وینیش بھوگاٹ کو کیا کہیں گے سر جب وہ علمپک میں جائے گی ہماری بہن سر کتنے مہینوں تک ان بیٹیوں کو اپنی سرکار اور سسٹم سے لڑنا پڑا سر سپریم کورٹ نے کہا اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی نہیں سرکار نے ایف آئی آر بھی نہیں کری جو بیٹیوں سے چھڑ چھڑ کے معاملے میں کیا کارن تھا سر ہمیں نہیں پتا کیوں ایف آئی آر نہیں کی گئی کیا وہ سپورٹس فیڈریشن کے ادھکس تھے یا وہ بھاجبہ کے سانست تھے ستہ روٹ دل کے جو بھی کارن رہا سر اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے سر کھلاڑیوں کو تو سمان جین کھلاڑیوں جب وہ میڈل لے کے آتے ہیں سر ان کھلاڑیوں کے ساتھ فوٹو کھچوانے کے لیے سر سرکار کے منتری ائرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں سر لیکن ان بیٹیوں کے ساتھ اگر کچھ غلط ہو گیا سر اور ایک نہیں سر چھے چھے علمپک وجیتہ بیٹیاں اور وہ دھڑنے میں بیٹھی ہیں سر ان دھڑنے کے وہ میڈل کے جب جیت کے آئی تھی جو ان ساتھ فوٹو کھچوانے تھے سر وہاں پر جا کر سر کسی نے ان کی بات تک نہیں سنی اور یہاں تک سر 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 آپ سر یہاں یہاں تک سر میں سر سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں سر سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر میں سرکار سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر گنگا میں میڈل بہانے کی بات کئی آپ اولمپک میڈلز کی بات کر رہے ہیں آپ اولمپک میڈلز میں اپنی تیاری کی بات کر رہے ہیں مگر جب یہ کھلاڑیوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے سر جب کھلاڑیوں نے کہا بیٹیوں نے کہ ہمارے ساتھ اس دیش میں انیائے ہو رہا ہے اور ہم ان میڈلز کو گنگا میں بہا دیں گے سر کم سے کم کھیل منتری کا بیان آنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ دیش کے لیے میڈل آئے ہیں یہ دیش کے لئے میڈل آئے ہیں ان کو گنگا میں نہیں بانا ہے آپ کو نیائے ملے گا سر نیائے ملے گا کبھی آن بھی نہیں آیا سر نیائے ملے گا کب آن آجاتا ہم سنتوشت ہو جاتے سر یہ دیش تو سر یہ دیش تو مہابارت کا دیش ہے سر میں سویم ایسے پردیش سے آیا ہوں جب کرکشیتر میں مہابارت ہوئی تھی سر ہماری بہن بیٹی کی مان سممان پہ بات آئی تو دیش میں کرکشیتر میں مہابارت کا رن ہوا سر لیکن میں سرکار سے پوچھنا چاہت ہوں کہ ہماری بہن بیٹی کی جب مان سممان کی بات آئی سر یہ بھی ایک اور آپ کہنا چاہتا ہوں سر میں اس سرکار کی طرف سے دیئے گئے بیان پڑھ رہا ہوں سر ایک سرکار ایک بیان آیا ستر اٹھ دل کے آر اوپی ایک سانسد کا بیان آیا سر کہ یہ تو میڈل اتنے روپے میں آپ بیج سکتے ہیں سر ان میڈل کی سر اولمپک میڈل کی آپ بات کر رہے ہیں سر آپ اولمپک میڈل کی بات کر رہے ہیں اور آپ ان کی قیمت لگا رہے ہیں اس دیش میں اور آپ سپورٹ فیڈریشنز چلا رہے ہیں سر ایسے تو سر اس پر پرشن اٹھیں گے ہریانہ کے اندر سر کھیل منتری سر ہریانہ کھیل منتری جو جن کو سر جو ہے خود سوہم جو پہلے ہاکی کے ہمارے پلیئر تھے ان کا مان سممان کرتے ہیں سر وہ کھلاڑی ہیں ان کو ہریانہ میں بھاج پا سرکار میں کھیل منتری تھے ان کے ہی میک میں کی سر ان کی میک میں کی ایک جونئر کوچ نے سر ایک ہماری انتراشتریے کھلاڑی نے ان پر آروپ لگایا ہے کہ کھیل منتری نے ان کے ساتھ درویوار کیا ہے سر اس کے بعد بھاج پا کی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے جب مانگ کری کہ ان کھیل منتری کو ہٹایا جائے ان کو برخواس کیا جائے سر تو یہ کہا گیا کہ انہیں کھیل منتری رہیں گے سر ان کو منتری رکھا اور جس بیٹی نے سر اس کھیل منتری ہریانہ کھیل منتری کی میں بتا رہا ہوں جن بیٹی نے ان کھیل منتری سے آروپ لگا تو ان کی ایک نا سنی گئی ایک منٹ ماننے سدشے ہم ایک منٹ ایک منٹ اس سدن کیا سے پرمپرا رہی ہے ہم کسی راجے کی ویدھان سباؤں کی چرچہ نہ کریں اور انہیں سدن کی چرچہ نہ کریں آپ ورشت سدشے ہیں یہ میں کھیل منترالے سے بھارت سرکار سے اور اولمپک کے میڈلسٹ کی بات کر رہا ہوں اور سر اولمپک خیر مگر میں نے آپ نے جو بات کی اس بات کو میں آگے بڑھتے ہوئے سر تو میرا جو ہے میرا سندر تھا سر کھلاڑیوں کو مان سممان اچت پروچسہان پرتبا کی خوج کے ساتھ ساتھ ان کی بھوشے کی سرکشہ کی جب تک نیتی بننے کی بات نہیں ہوگی کیوں ہریانہ آج دیش کے عادے سے زیادہ میڈل لے کے آ رہا ہے ہر کھیلوں میں پچھلے دس ورسے نہیں دوہزار آٹھ کے بعد سے جو میں نے آپ کو بتایا یہ تو ریکارڈ کی بات ہے آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ دوہزار آٹھ کے اولمپک میں کتنے میڈل آئے دوہزار بارہ کے اولمپک میں کتنے میڈل آئے تو کیوں آپ ہریانہ کھلاڑی لارے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس نیتی میں اچھی بات ہوگی جس کو آپ سمجھیں اپنائیں ہمیں خوشی ہوگی آپ نے کچھ اچھا کارے کیا ہم بھی اس کی سرانہ کریں گے کیونکہ کھیل اور کھلاڑی یہ ہر بات کی راجنیتی سے اوپر ہونے چاہیے لیکن آج دکھ ہوتا سر جو ہریانہ جس ہریانہ میں نعرہ تھا جے جوان جے کسان جے پہلوان جے نوجوان جے سمیدان کا نعرہ ہم دیتے تھے آج اس ہریانہ جو ہریانہ کے نوجوان بھارت ورس کا جھنڈا سیما پر اوچہ کرنے کی بات کرتے تھے سینک بن کے اور دنیا کے پوڈیم پہ جا کر راشگان بجوا کر جنڈا اوچہ کرنے کی باتتے تھے کھلاڑی بن کر آج وہ ہریانہ جو کھیلوں میں نمبر ایک تھا سر وہ آج نشے میں نمبر ایک بن گیا اس بات کا ہمیں بہت ہی اس بات کی پیڑا ہے مگر سر یہ آج یہ ہریانہ میں جو ہم نراشہ کے ساتھ اس سرکار کی کھیلوں کے پرتی رویہ دیکھ رہے ہیں لیکن اولمپک اولمپک پہ سر یہ اولمپک کی پریپریٹنس پر جو یہ چرچہ کھی گئی ہے یہ چرچہ اچھا ہوتا سر یہ اچھا ہوتا یہ چرچہ سر ایک سال پہلے آتی اچھا ہوتا یہ سر چرچہ سر ان کو کیا تکلیف ہے سر میں نے ایسا کیا گلت کہا سر میں نے ایسا کیا گلت کہا سر ہم نے ایسا کچھ گلت نہیں کہا کسی وہ تکلیف ہو سر ان کو ایسا لگتا سر سر یہ میں ایسا لگتا سر یہی بات ہے سر ہمیں ایسا لگتا کہ اگر کوئی ایسا اگر کوئی آر اوپی بھاجپا کا سانسد یا بھاجپا کا کیبنیٹ منتری ہو تو سر اس میں بھاجپا کو اس پر پکش میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ ہم اس میں پوری پارٹی اس کے پکش میں آگے کھڑی ہو جائے اس بات سے ہمیں تکلیف ہے سر ستہ روڑ دل کو ان کے پکش میں نہیں آنا چاہیے پوری پارٹی کو ان کے پکش میں نہیں آنا چاہیے کسی نے اگر کھلاڑیوں کا سوشن کیا ہے تو وہ اپراد ہے اس اپرادی کو اپنا قانون کا سامنا کرنا چاہیے یہ ہمارا سندرب ہے کھلاڑیوں کا مان سممان کریے سر ایک کہا جاتا تھا ایک کہاوت پڑھوگے لکھوگے پڑھوگے لکھوگے تو بنوگے نواب کھلوگے کودوگے تو ہوگے خراب ایک کہاوت تھی چوانسا بھسرے یہ کہاوت تھی ہریانہ کی پورورتی ہڈا سرکار نے دکھا دیا اس کہاوت کو بدل کے کہ پڑھوگے لکھوگے تو بنوگے نواب مگر کھلوگے کودوگے تو بھی بنوگے لا جواب تو یہ کہاوت کو بدل کے دکھا دیا اب آپ نے اس کہاوت کا دوسرا عرض کر دیا کہ کھلوگے کودوگے تو بی جے پی کی سرکار ہو جائے گی نراج آپ نے اس کہاوت کو دوبارہ سے موڑ دیا سر یہ دوبارہ سے کھلوگے کودوگے تو ہوگے لا جواب اس کی طرف یہ قدم بڑھائیں ہم ایک ایک قدم پہ آپ کا ساتھ دیں گے سر بہت بہت ہنیوا سری دیپندر جی نے بہت جوشلہ باشن دیا مجھے اچھا لگا لیکن کیا ہے میرا ایک انورد ہے جب کھیل منتری اس کا جواب دیں گے تو جتنا بھی بولا ہے آپ ضرور بیٹھئے کیونکہ پچھلے دس سالوں میں جو کام ہوئے ہیں سپورٹس کے چھتر میں پچھلی بار میرا ایکسپیرینس تھا کہ آپ بول کی الگیشن لگا دیتے ہیں اور وہ چلے جاتے بعد میں سنتے نہیں ہیں کتنا زیادہ کام موڑی سرکار نے کیا ہے وہ آپ ضرور سنیے اور کھیلاریوں کے لیے اور کھیلوں کے لیے کتنا موڑی جی کا سرکار نے کیا ہے وہ کھیلاریوں سے سننا چاہے آپ فیدریشن کا لڑائی کا یہاں پہ مت ڈالی ہے یہاں اولمپی کا تیاری اور کھیل کو بڑی ہے یہ جو فیدریشن جگرہ کو یہاں مر لائے سر اب سنیے دیکھیں سر کھیل سنگ میں ایک منٹ کھیل سنگ جو سپورٹس فیدریشن ہوتا ہے اس میں پولٹکس ہونا ہی ہے کیونکہ وہ چناؤ کر کے ہی آپ وہاں پریزن سیکرٹی بن سکتے ہیں وہ رول ہے تو جب کسی بھی سپورٹس فیدریشن میں چناؤی کے مادیم سے ہی پریزن سیکرٹی بنتے ہیں تو وہاں تو دو باگ ہوتے ہی ہیں وہ پولٹکس کو یہاں لے کے مد آئیے آپ نے فیدریشن پولٹس کو یہاں پہ مکس کیا ہے یہ اولمپی کا تیاری کا بارے میں بات کیجے نا جو کھیل اور کھیلاریوں کے لئے نرینڈر موڈی جی نے جو کیا ہے پہ چتر سال میں کسی سرکار نے نہیں کیا ہے آپ آپ یہاں راز نیتک باشن مد کیجئے آپ کی سرکار میں پہ آیا سکتے ہیں کیا بول رہے ہیں دادا آپ کی سرکار نے آپ نیتک بہترین کرتے ہیں آپ کے سرکار میں آپ مینسٹری مل گیا انورک کو پھر انورک کو بھی ڈراؤ پیا گیایا کیا کرتا ہے گورنمنٹ سپورٹس کے بارے میں سریز نیرے موڑی